تویل انتظار کے بعد شہر گلستان بینگلورو میں ایک بار پھر آل انڈیا ریم دعوت القرآن الكریم کی تقریب منعقد ہو رہی ہے بینگلورو کے یچ بی آر لے آوٹ میں یاسن نگر میں موجود افثان کنونشن سینٹر کے افتتح کے موقع پر سولہ اکتوبر دو ہزار باویس بروز ای توار کی شام محفل قرآن الكریم حمد نات و جلسے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انعقاد عمل میں آ رہا ہے معروف عالم دین مولانا ڈاکٹر عبدالخالق ندوی مدراسی کی صدارت اور آل انڈیا ریم دعوت القرآن الكریم کے صدر قاری محمد رزوان بیگ شمسی کی نظامت میں افثان کنونشن سینٹر میں یہ بابرکت و روحانی محفل منقد ہوگی کرناٹک کے علاوہ تمیل نادو اور اتر پردیش کے قرآن کرام اس محفل قرآن میں حصہ لیں گے افثان کنونشن سینٹر کے مالک عزیز اللہ خان اور قاری محمد رزوان بیگ شمسی نے برادران اسلام سے اپیل کی ہے کہ وہ اس محفل قرآن حمد و نات و جلسے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کثیر تعداد میں شرکت فرما کر سواب دارین حاصل کریں اس تقریب میں خواتین کے لیے پردے کا نظم رہے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد و نصلي على رسولی کریم اور انڈیاریم دعوت قرآن کریم بی ٹی ایم لیاوڈ بینگلور پورے ہندوستان میں خاص طور پر شہر گلستان بینگلور کے اندر انٹرنیشنل ہولی خوران ریسیٹنگ پروگرام کئی ایک پروگرام منقب کیے گئے امیر شریعت دوم حضرت مرنہ مفتی محمد اشرف علی صاحب علیہ الرحمہ کی صدارت میں اور انہی کی سرپرستی میں یہ پروگرام کا آغاز ہوا اور آخری پروگرام آپ ہی کی سرپرستی میں ہوا اس کے بعد آپ دنیا سے رخصت ہو گئے پھر کوویٹ کا معاملہ آ گیا اس وقت سے لے کر اب تک کوئی پروگرام ہو نہیں پائے الحمدللہ اب بروز اتوار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارہ رضی اللہ علیہ وسلم کی بہار میں محفل خیرت حمد و نات و جلس سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خوبصورت پروگرام جناب عزیز اللہ خان صاحب مالک افثان کنونشن سنٹر ہیڈ بیار لیاوٹ کیاسین نگر بنگلور کے زیر انتظام کیا جا رہا ہے ایسے خوبصورت موقع پر آل انڈیارین دعوت قرآن کریم کی جد و جہد سے ریاست کے عاشقان قرآن کے عشق دبالہ کرنے اور قرآن سے فیضیاب ہونے کا الظررین موقع مل رہا ہے چونکہ امت مسلمہ کی سربلندی و ترقی قرآن کریم سے وابستہ ہے اللہ رب العزت کا وعدہ ہے کہ جب تک بندگان خدا قرآن کریم کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہیں گے کبھی مغلوم نہ ہوں گے آل انڈیارین دعوت قرآن کریم اسی فرمان خدا کے پیش نظر گھر گھر قرآن کریم کا پیغام اور اس کا شوق عام کرنے اور امت کے ہر فرد کو کلام الہی سے جوڑنے کی جستجو اور کوشش کر رہا ہے آل انڈیارین دعوت قرآن کریم جس کا نصب العین یہ ہے کہ امت مسلمہ کا رشتہ قرآن کریم سے مضبوط و مستحکم ہو ان کے دلوں میں عظمت قرآن مجید و احمد کلام الہی آ جائے اسی لئے اس کے زیر نگرانی موقع بموقع محفیل خرد قرآن کریم کے پروگرام منقب کیے جاتے ہیں آپ صدقوں کے لئے ایک سنہرہ موقع پھر آیا ہے بعد نماز اثر تارہ دس بجے بمقام افسان کنویشن سنٹر میرے محب محترم جناب عزیز اللہ خان صاحب کے زیر انتظام انہیم دعوت قرآن کریم کے زیر احتمام اس موقع پر شہر بنگلور کے علاوہ مختلف ریاستوں کے حضرات قرآن کرام اپنے پرنے خیرت کا مظاہرہ فرمائیں گے ناد خان حضرات حمد و ناد سے محضوظ فرمائیں گے میں برادران اسلام سے گزارش کرتا ہوں کہ وقت مقررہ پر شرکت فرما کر صحاب دارین حاصل کریں ایسے خوبصورت حسین موقع پر افسان کنویشن سنٹر یاسن نگر ہیج بی آر لیوڈ کا افتتہ عمل میں آ رہا ہے اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو یہ نہائیت تھی خوشی کی و مسارت کا موقع ہے بارے نماز اصل ستہ رات دس بجے افسان کنویشن سنٹر ہیج بی آر لیوڈ بیلو نزب مسجد عیشہ کا افتتہ عمل میں آ رہا ہے ایسے خود صورت نیخے پر اس حال میں نیفیل خیرات حمد و ناد جلس سیرت النبی کا پروگرام مناخب کنویشن کا مخاملہ ہے میرے لئے اور میرے اہل خانہ کے لئے خس قسمتی کی بات ہے کہ کلام الہی کی پر لنخ محفل کے ذریعے ہمارا اس ایتسان کنویشن سنٹر کا آغاز ہو رہا ہے تمام برابران اسلام سے گزارش کرتا ہوں کہ اس میں شرکت فرما کر سواب دائن حاصل کریں آل انڈیا ریو دعوت کے قرآن کریم ہاری وزوین بیک شمسی کے ساتھ یہ پروگرام کیا جا رہا ہے بینگلورو کے یچ بی آر لے آؤٹ فرسٹ سٹیج یاسن نگر مسجد آئیشہ کے قریب افسان کنویشن سنٹر میں سولہ اکتوبر دو ہزار باویس بروز ایتوار کی شام ساڑھے پانچ بجے سے رات دس بجے تک محفل قرآن القرآن میں آپ سب کی شرکت متوقع ہے پیش ہے جنوبی نیوز کی ریپورٹ